احمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد بزرگو اور دوستو آج قربانی ان ایام میں مراد یہ ہے کہ ان حالات میں جو فی الحال چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں پورے ملک میں ان حالات میں قربانی کس طرح کی جائے اور اس پر کس حد تک عمل کیا جائے اور اس میں احتیاطی تدابیر اور پہلو کیا کیا ہیں اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات گوشت گزار کر رہا ہوں میرے محترم بزرگو اور دوستو یہ تو تیہ ہے کہ قربانی محض اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے اور یہ اسلام کا بہت بڑا شعائر میں سے ہے اور اس میں عبادت ہی مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کی جائے قربانی کے ذریعے احراق دم جس کا معنی یہ ہے کہ خون کو بہایا جائے اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر تسلیم رضا اور رغبت کے جذبے سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر شرائط کے پائے جانے کے بعد لبیک کہنا یہی قربانی ہم کو یہی درس دیتا ہے اور یہی سکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قربانی کے ایام میں یعنی دس زلہجہ گیارہ زلہجہ اور بارہ زلہجہ ان تینوں ایام میں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ان ایام میں جانوروں کی قربانی نہیں دے کر نہیں کر کے فقراء پر کچھ صدقہ کر دوں یا یہ ہے کہ جانور کی جتنی قیمت ہوگی اتنی قیمت میں صدقہ کر دوں تو آج کے آج کل کے حالات کے مطابق بھی یہ عمل ہوگا اور دوسری بہت چیزیں بھی اس میں پائی جائیں گی تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو تصدق مقصود نہیں ہے یعنی کوئی آدمی قربانی نہیں پیش کر کے اس کے بدلے میں اس کی قیمت بھلے صدقہ کرے یہ اللہ تعالی نہیں چاہتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی خون بہانا چاہتے ہیں اراقت الدم تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں اس قربانی کی حیثیت عبادت کی ہے یعنی آدمی جانور کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرے صدقہ کرنے کے ذریعے نہیں بلکہ خون بہا کر کہ خون بہانا مقصود ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں یہی چیز مقصود ہے ہاں البتہ اگر کوئی شخص ان تینوں ایام میں کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں پیش کر سکا جانور کے نے ملنے کی وجہ سے دشواری یا کسی اور دشواری کی وجہ سے یا کوئی اور ایسا عذر شریع کی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے سکا یا کسی اور جو عذر مقبول ہے شریعت کے نزدیک اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں دے سکا اور یہ ایام گزر گئے تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے فقہ اکرام نے اور علماء نے یہ بیان فرمایا کہ عوصد درجے کا جانور خرید کر اس کو صدقہ کر دے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے یہ اس کا بدل ہو سکتا ہے تو یہ بدل یعنی اس کی قیمت بدل اس وقت میں ہو سکتی ہے جب یہ چیز پائی جائے اور یہ صورت آ پڑے تب یہ بدل ہو جائے گا لیکن ایام قربانی میں اس کی قیمت کبھی بھی بدل نہیں بن سکے گی اس کا کوئی بدل نہیں ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس لیے تمام بزرگوں سے یا ان حضرات سے جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جب قربانی پیش کریں قربانی دیں قربانی کریں تو حالات کا پورا پورا خیال رکھیں میری مراد کہ چونکہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے اور ایسی حالت چل رہی ہے کہ اگر ہم نے ان کا پورا خیال نہیں کیا مثلا بے پردگی میں ہم نے قربانی کے جانور کو قربان کیا یا یہ ہے کہ کوئی رہ گزر ہو عام راستہ ہو وہاں پر ہم نے قربانی کے جانور کے آلائش کو یا اور چیزوں کو ادھر ادھر پھینک دیا جس کی وجہ سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی اعتراض یا ان کو کوئی ایسی دشواری پیش آئے جو ہمارے ہماری شایعن شان نہیں ہے ہماری ذات سے ہمارے فعل سے اور ہماری حرکت سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے خواہ وہ غیر مسلم ہو عیضہ پہنچے یہ ہماری شان کے خلاف ہے اور مزید برا کہ یہ وقت شیطان کے بڑے زور کا چل رہا ہے یعنی شیطان شوشہ کھوج رہا ہے تلاش کر رہا ہے کوئی ایک راستہ ایسا ملے کہ جس کو لے کر فتنہ فساد بگاڑ مچانے میں وہ آگے ہو جائے اس کو تلاش کر رہا ہے اس لئے ہم یہ موقع ان کو نہ دیں ہم پوری احتیاط کے ساتھ قربانی کریں پردے کا خیال کریں اور جہاں پر ایسا انتظام نہ ہو تو وہ دیکھ لے کہ میں اس کے ساتھ یعنی ہشیاری کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اگر پاس والے علاقے میں یا پڑوسی گاؤں میں یا کسی اور جگہ میں اس کا انتظام کر سکتا ہوں تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ یہاں قربانی کرے کیوں اس لئے کہ شریعت نے یہ بھی نظم رکھا ہے یہ بھی شریعت نے جائز رکھا ہے کہ قربانی دینے والا جہاں کا ہو جس جگہ کا ہو وہاں پر اگر وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے نہیں پیش کر سکتا ہے تو وہ پڑوس میں یا کسی اور جگہ اس کا انتظام کر سکتا ہے اور بلا جیزک جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ اپنا وہ وکیل کے ذریعے یا یہاں سے وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ اس کی طرف سے وکیل ہو کر وکیلت کر کے وہ وہاں اس کے نام کی قربانی کر دے تو یہ ان حضرات کے لئے ہے جن کو یہاں اپنی جگہ میں رہ کر سہولت کے ساتھ قربانی نہیں وہ کر سکتا ہے یہ ان حضرات کے لئے باقی جو حضرات نہیں کر سکتے ان کے لئے وہ صورت ہے گزارش خدمت یہ ہے کہ حالات بالکل ہمارا یہ ساتھ نہیں دیتے ہیں یعنی نہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بے پردگی میں یا کوئی ایسے فیل سے کہ ہمارے فیل سے ان کو چڑھ محسوس ہو یا ان کو تکلیف ہو عذیت ہو کہ ہم یہ فیل انجام دیں یہ درست بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے اس لئے ہم ان باتوں کا پورا پورا خیال رکھیں اور پوری احتیاط کے ساتھ ان ایام میں جو کچھ دنوں بعد آنے والے ہیں قربانی پیش کریں اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمارے شوق اور جذبے کو قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمد اللہ ربی یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس ایڈیو نمبر 8908939343 کو میسیج کریں